دوستو آج پھر مہا وکاس اگھاری اور امائم پارٹی میں گڑ بندھن کو لے کر چرچا ہوئی تیج کیا حقیقت میں مہا وکاس اگھاری اور امائم پارٹی میں گڑ بندھن ہو چکا ہے دوستو انہی تمام خبروں کو آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مہراشرہ ویدھان سبح چناؤں کے لیے وی جے پی اپنے امیدواروں کا پہلا لشٹ جاری کر چکی ہے اس لشٹ میں 99 امیدواروں کے نام وی جے پی نے گھوسنا کیا ہے وہیں دوستو مہا وکاس اگھاری کے کسی بھی پارٹی نے اپنے امیدواروں کے نام ابھی تک گھوسنا نہیں کیا ہے سیٹ سیرنگ پر مہا وکاس اگھاری کے سب ہی پارٹیوں میں لگاتار منتھن کا دور جاری ہے وہیں دوستو اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین بھی مہراشرہ ویدھان سبح چناؤں کے لیے اپنے امیدواروں کا دوسرا لشٹ جاری کرنے میں بہت وقت لگا رہی ہے کیونکہ دوستو ایسا مانا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس پر چرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اور مہا وکاس اگھاری میں گھڑ بندھن اور سیٹوں کو لے کر کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس لیے دوستو اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے پروسانس سید امتیاد جلیل اپنے پارٹی کے امیدواروں کے نام گھوسنا کرنے میں اتنا دیری لگا رہے ہیں ادھر مہا وکاس اگھاری میں جتنے بھی پارٹی شامل ہے کسی بھی پارٹی نے اب تک اپنے امیدواروں کے نام گھوسنا نہیں کیا ہے وہی دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین اگر مہا وکاس اگھاری سے گھڑ بندھن نہیں ہوا تو اس صورت میں امائم پارٹی ایک سو سے زیادہ ویدھان سبھا سیٹو پر امائم پارٹی اپنے امیدواروں کو چنائی میدان میں کھڑا کر سکتی ہے دوستو آپ لوگ اپنا رائے کومنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور بتلائیے مہراشترہ ویدھان سبھا چناؤں میں اسد الدین عویسی صاحب کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کتنے ویدھان سبھا سیٹو پر چناؤں لڑنا چاہیے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امائم نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ